بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو مرگے کی بیماری کے بارے میں بتایا جائے گا نئے لوگوں نے تو سنا نہیں ہوگا لیکن قرآنے لوگ جانتے ہیں زہرباد یہ مرگے کی ایک بیماری کا نام ہے یہ کیا ہوتا ہے اس میں علامات کیا ہوتی ہیں کیونکہ نئے بندے جو بھی ہیں جو بھی جنہوں نے مرگے رکھے میں ان کو اس کا بارے میں نہیں پتا ہوگا لیکن علامات جو میں بتاؤں گا وہ اس سے پیشان جائیں گے کہ کیا علامات ہوتا ہیں اب اس میں کیا ہوگا مرگوں کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹانگیں دیکھ رہے ہیں مرگوں کی مرگوں کی اس جگہ پہ یہ جوڑ جو ہے اس جگہ پہ پر یہ پر جو ہیں یہ جڑ جائیں گے پر جڑ جائیں گے یہاں سے لال لال سا ہو جائے گا یہ جو نلی دیکھیں آپ کیسے سخت ہے لیکن ان کی تھوڑی ایسے پوپلی پوپلی سی ہوگی پوپلی پوپلی سی نلی ہوگی اور تھوڑی ایسے لگے گا نئے بندوں کو تو نہیں پتا چلے گا لیکن ایسے چلنے میں کبھی مرگا مرگا اگر ایک ٹانگ میں ہے تو لنگڑائے گا دونوں ٹانگوں میں ہے تو وہ زیادہ تر بیٹھا رہے گا تو وہ ایک الگ سے ہی پتا چل جاتا ہے مرگا بیمار ہے تو وہ ہے زیرہ بار تو اس کا یہ تو ہو گئی علامات کہ یہ علامات ہیں کہ آپ کو پتا چل جائے گا یہ ٹانگ میں تھوڑا مسئلہ لگ رہا ہے مجھے اب اس کا علاج کیسے کرنا ہے اس کا علاج ہمارے پاس دو قسم کا ہے ایک ہم دیسی طریقے سے کریں گے اب دیسی طریقے سے کیسے کریں گے علاج اب ایک چیز ہے یہ گھڑ اس کا تو آپ کو سب کوئی پتا ہوگا یہ ہے گھڑ صحیح ہے کسی بھی پنسار کی دکھان سے آپ ایزی لی لے لیں گے ایک یہ پودہ ہے اس کا کسی کسی کو پتا ہوگا یہ دیکھیں یہ پودہ ہے کئیوں نے دیکھا بھی ہوگا یہ اک کے لاتا ہے اک کا پودہ ہے یہ یہ گھڑ سے دیکھ لیں یہ پودہ ہے اس طرح اس کے اندر یہ پھول ہوتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس ٹائپ پہ یہ پتے لگے ہوں گے اچھا اس کو کیا کرنا یہ بڑے پتے ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ بڑے پتے ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں یہ جو اندر کے یہ چھوٹے پتے ہیں یہ ہمارے کام کے ہیں آپ نے اس کو یوں کر کے نکال لینا ہے یہ نکال لیا تازہ ہونا چاہیے یہ نکال لیا ہم نے یہ اندر سے یہ پھول بھی نکال دینا ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پھول بھی نکال لیا خالی یہ پتے یہ پتے ہمارے کام کے یہ پتے لے لیا یہ پتے لے لیا ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں یہ نرم والے پتے ہم نے لے لیا یہ نکال دیا یہ پتے ہم نے لے لیا اس کے اندر ہم نے گوڑ شامل کرنا ہے گوڑ جتنے یہ پتہ ہے اتنا ہی گوڑ شامل کر دیا ہم نے اس کو پیس لیا پیس کے اس کی گولیاں بنا لی اب یہ دیکھو میں نے یہ پیس کے یہ رکھا بھائی یہ دیکھو یہ پیس کے اس طرح پانی پانی بن جائے گا اس کو تھوڑا اور پیس دیں گے بلکل یہ گولی 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 اسی بن جائے گی اب آپ نے اس کی گولیاں بنا لینے اب یہ آپ کا دیسی طریقہ ریڈی ہو گیا میڈیسن ریڈی ہو گیا آپ نے یہ دیکھا کہ یہ آپ کا ready ہو گیا ہے آپ نے یہ زیادہ سے پتے لے لیے تو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ چار گولیاں بنائیں گے اب آپ نے یہ زیادہ سے پتے لے لیے اس کے بعد اس کی چھے گولیاں ایک دن میں لگیں گی دو گولیاں صبح دو گولیاں شام دو گولیاں دو پیر دو دو گولیاں آپ نے اس کو مرگے کو کھلا دے لیے یہ تقریباً چار پانچ دن آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ result دیکھیں انشاءاللہ مرگہ کے اندر جو ریشہ ہوتا ہے ریشہ ہو جاتا ہے اصل میں یہ دانگوں میں ریشہ اتر آتا ہے وہ سارا ریشہ کشک ہو جائے گا کشک ہو جائے گا اور مرگہ بلکل بہترین پہلے سے زیادہ اچھلنے کودنے لگے گا اچھا یہ تو ہو گیا دیسی طریقہ اب کچھ لوگ ہو گئے جن کو یہ فودہ نہیں ملے گا بولیں گے یار یہ کہاں سے لائیں تو ان کے لیے بھی میں نے ایک انگلیش علاج ہے انہوں نے کیا کرنا ہے پینسلین دس لکھا یہ آپ نے ایک لے لینا ہے یہ آرام سے کسی بھی میڈیسن سے آپ لے لیں گے ایک پانچ لکھا ہوتا ہے جو گخار وغیرہ کے لیے ایک ہے دس لکھا آپ نے پینسلین دس لکھا لے لینا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس میں کچھ ملانا نہیں ہے دس لکھا لے گے اس میں سرینج میں نے لگانا ہر چیز اپنی پہلی ویڈیو میں بتائی ہوئی ہے تو کس طرح سرینج لگے گی کس طرح یہ بنے گا بنانا کیا ہے تو اس میں پانی لے کے اس میں بنا دیں گے آرام سے اس میں دو سی سی لے کے مرگے کو لگا دیں گے صبح شام لگی گئی اور یہ تین دن تک آپ نے کرنا ہے صبح شام تین دن یہ لگانا ہے اس کے بعد آپ انشاءاللہ ریزلٹ دیکھیں گے بہترین قسم کا ہے مرگے کی ٹانگوں کا ریشہ ویشہ سب کچھ ہو جائے گا اور بہترین ہو جائے گا یہ میں نے آپ کو ایک دیسی علاج بھی بتا دیا یہ انگلیش علاج بھی آ دیا دونوں علاج ہیں یا آپ جو بھی کرنا چاہیں میرے ساتھ سے یہ علاج بھی بہترین ہے جو دیسی علاج ہے اور یہ علاج جو آسان علاج ہے کیونکہ یہ آپ کو کہیں سے بھی پچاس روپے کا ساٹھ روپے کا مل جائے گا اس کو لیا اور اس کو لگا دی اس کو صرف لگانے کا مسئلہ ہے اور اس کا پودہ ڈونڈ کے اور اس کو پیسنے کا مسئلہ ہے لیکن جو شوکین اچھا بڑھ رکھے میں تو ان کو کرنا پڑے گا اس لیے میں تو میسیجز بھی وہ ہوتا رہے تھے کہ زیرباد کے بارے میں ویڈیو بنائیں تو میں نے اس لیے زیرباد کے بارے میں ویڈیو میں نے بلا آپ کو پتہ چل جائے کہ زیرباد اگر کسی کے مربو کو ہوتا ہے تو آپ یہ دو طریقے آزمائیں انشاءاللہ آپ کو بہت پائدہ ہوگا اور ویڈیو دیکھتے رہا کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور میں آپ کے لیے اور بھی انشاءاللہ ویڈیو لے کے آؤں گا ایک ویڈیو میرے ذہن میں ہے کہ آپ کو جو زخمی برگا دانا کیسے کھاتا ہے تو اس کے بھی میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا کہ اس کا کس طرح برتن بنانا ہے کیا کرنا ہے تو انشاءاللہ میری ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کے پاس تو جانا بھی نہیں ہے آباد کا تو آپ کو پتا چل گیا لیکن کئی بار یہ ایسا ہوتا ہے کہ مرگے کے پیر میں چنڈی ہوتی ہے تو آپ پتا چلے وہ چنڈی کی وجہ سے لنگڑا رہا ہے اور آپ زیرباد کا علاج کر رہے ہیں تو بھائی اس چیز کی بڑی احتیاط کرنی ہے آپ آپ نے پہلے جب مرگا لنگڑا رہا ہے یا بیٹھا وائد دیکھ رہے ہیں بخار تو نہیں ہے بخار کی ویسے سستی سے تو نہیں بیٹھا وا اگر بخار نہیں ہے آپ کو سمجھ آرہا نہیں ہے کزانہ وانا کھا رہا ہے پھر اس کے بعد اس کی چنڈی چیک کرنی ہے چنڈی تو نہیں ہے پیر میں وہ بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ علامات جو میں نے بتائی ہے وہ دیکھنی ہے ہاں بھئی یہ ہے تو پھر آپ نے یہ علاج کرنا ہے اگر آپ کو یہ دونوں علاج نہیں سمجھا رہے تو ایک ہے بیلو سیب بیلو سیب کا انجیکشن بھی آتا ہے گولیاں بھی آتی ہیں سیرپ بھی آتا ہے وہ بھی اس کے لئے بہت اچھا ہے وہ آپ اس کو دیں وہ بھی یہ صبح شام آپ نے دینا ہے اس میں انشاءاللہ اس میں بھی یہ ریشہ خوش کرنا ہے مین چیز ہے ریشہ خوش کرنا ہے وہ آپ خوش کریں انشاءاللہ مرگا بہترین ہو جائے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے